بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ندی ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑا گئی ہوتا ہے نا کبھی بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں بہہ جاتے ہیں گھر بار کیوں تو اچانک گرمی کی موسم میں اس کھولتے ہیں تغیانی اچانک سوکی ندی میں باڑا گئی سمجھ رہا ہے اچانک کسی علاقے میں بارشی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آرہ نالوں میں کی نالے بھر کر جا رہے تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا بارش آتے رہے تو آدمی سیفٹی کرتا ہے ہم اس کا ہوتا ہے تو تغیانی تو اچانک جسمانی زہنی تغیر تغیانی ایک ڈم بدل جانا یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کی جادو کی اور نظر بات کی ایک دم صحت مند انسان ایک سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا سیکنڈ مومنٹ سو کچھ صحت میں پرالی سمجھ رہے آپ یہ ہے اچانک سمجھ رہے آپ اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے لیکن ایک بات آپ ہمیشہ آتر کی ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں ہم جب نظر بات کی بات کرتے ہیں تو یہاں میڈیک یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی وہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے یاد رکی دوا خانے جانا چیک اپس کرانا سیکیٹریس کے پاس جانا منٹل چیک اپس کرانا منٹل کانسلنگز کرانا ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے نہ اس پر جن ہوتا ہے نہ اس پر جادو ہوتا ہے نہ اس پر نظر بات لگتی تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کریں ہمارے پاس ہمارے محال میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیت ہے ہم لوگ سیکیٹریس چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ ہے تو میں کہتا ہوں دیکھیں یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سیکیٹریس کانسلنگ آپ کروں پاگل تھوڑی ہوں فیض بھی ہم آپ دوا خانے میں جارہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دوا خانے کے پاس سے گزر رہا ہوں پاگلوں کا ایک دوا خانہ ہے منٹل ہسپیٹل ہے تو وہاں دو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو موچ پاکی ب پاکستان میں حالت ہی ہے سائیکیٹریس کانسل تو دور صرف ایک سائیکیٹریس کے دوا خانے کمپان میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے لوگ دور سے کیا بولیں گے لوگ میں پاگل تو نہیں ہوگا بھاگویا سکتے ہیں دوا خانے سے نکتے کو مل گا رہے بھائی میں نہیں پاگل ہوں میں دیکھنے آجتا ہوں میں نہیں تمہیں گے تمہیں آئے ہوں اتنا اتنا ہوا ہے ہے ہی نہیں ہے ایک سائیکیٹریس کانسلنگ ٹھیک اور دوسرا ایسا کوئی انسان جو جس کو ہم کہیں گے ایسے امراض جو انسان کے جنسی تعلقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بہت ڈر رہتا ہوں اتنا ڈر اور اتنا مو چھپاتے سے کوئی انتیاں نہیں مطلب سیکس ریلیٹیڈ پرولمز ہوتے ہیں اتنا کہ وہ سائیکیٹریس کانسلنگ سے زیادہ خطرنا کرے تھے یہ ایکسپینس مجھے اس لیے کہ میں میڈیسین کا بزنس کرتا تھا تو بہت سارے میڈیسین سے ایسی آتی تھی جو اس سے ریلیٹیڈ ہوتی تھی ٹھیک سیکچوال پاور سے یا خوت بہا سے تو ہم لوگ اس کو بہت سارے جگہ مارکٹنگ کرتے تھے بہت سارے ڈاکٹرز تھے جہاں ہم جاتے تھے اگر وہاں کبھی ہم پہنچ جاتے تھے سارے لوگ موچھ پال لیتے تھے کوئی اغبار پڑھنا شروع کر لیتا تھا کوئی بھگ لہا دیتا تھا کوئی بھاگ جاتا تھا رہے وہاں فائز بھائی آگے گیا بھاگ گیا ٹھیک ہے علاج کرانے میں میں سمجھتا ہوں شرم محسوس کرنا یہ خود ایک انڈین پاکستانی منگلہ دیشی ایک منٹالیٹی ہے کہ علاج چاہے کوئی بھی ہو اس میں بھی شرم اور حیاء مطلب اس معاملے میں کہ جہاں ہنا نہیں چاہی وہاں بھی ہوتی ہے علاج کرانے میں کہا ہے کہ شرم میں کوئی زخم آگیا مجھے علاج کرانا ہے اس کو مار کیا ہے انہوں سمجھیں اس کو اتنی باتیں سوچ رہا ہوں خالی علاج سے پڑھے کسی آدمی سیکیٹریس کانسلنگ کی ضرورت ہے آدمی پاگا لوگے دکھانے میں میں ہم نہیں جائیں گے گھر پہ آئے تو بھلو بھا وہاں جانے پت لوگ ہم کو سمجھ لیے تو اچھے خواست ہے ہم پہلے اتنا ڈر ہے سیکیٹریس کانسلنگ کرانا شاہی ہے کبھی کبھار یہ بھی ضروری ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی جادو نہیں ہوتا ہے کوئی نظرِ بد نہیں ہوتی کوئی آسیب نہیں منٹل انسان ڈسٹرب ہوتا ہے سمجھ رہا تو یہ کرانا چاہیے اب یہ ہونے کے بعد ہم دمبی کریں گے یا اس سے پہلے دمبی کریں گے لیکن یہ چیز بھی کرانا چاہیے میڈیکل چیک اپس ان سیکیرٹر کانسلنگ چونکہ نظرِ بد کا جادو سے تعلق اس لیے میں چاہ رہا ہوں کبھی آدم میں جادو نہیں ہوتا ہے وہ نفسیات ہی پاگل ہو جاتا ہے اور آپ اس کا اگر جادو گھر کیا سی علاج کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ماف کرنا کسی راکی امالج کی پاس بھی کرائیں گے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملیں گی وہ شفا جو ہونا چاہیے سمجھ رہا ہے چونکہ اس کو جادو ہے ہی نہیں اس کو ایکچولی منٹل ڈیسارڈر ہے کوئی ڈیسیز ہے اس بات کو ہم سمجھیں اب جو ہے لیکن واقع میں اگر نظرِ بد ہے یا اس طرح کا ہے تو چند چیزیں جس سے پتا چل سکتا ہے نظرِ بد ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چہرے پر پیلا ہٹ ہونا اور حلقے پڑ جانا جو کی حدیث میں یہ نا کہ آپ سمجھ دیکھا بچی کا چہرہ پیلا تھا تو کہا ہے اس پر دم کرو تو چہرے کا پیلا ہو جانا جو ابنورمل ہوتا ہے یلوش چہرہ ہو جاتا ہے چھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو ہے حلقوں کا پڑ جانا اسی طرح جو ہے سینے میں جو ہے گھٹن کا احساس ہونا مطلب آدمی اچھا ہے اس کو کوئی چیسٹ کا ڈیسیز نہیں ہے پھر بھی گھٹن کا محسوس ہونا تلاوت سننے یا دم کرنے پر مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہونا کوئی اس پر تلاوت کر رہا ہے دم کر رہا ہے تو پریشان ہو جائے مختلف قسم کے اسی طرح جو ہے معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا کنٹینئوسلی پریشان کی پسینہ جا رہا ہے پریشان رہا ہے معمول سے زیادہ نورمل تو ایک الگ چیز ہے ابنورمل اسی طرح جو ہے پسینے کہانا اور خاص طور سے اور اس میں بہت ساری بات ہے اسی جس کی میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے پاؤں گا لیکن یہ علماء کی تجزیہ تجزیہ سمجھتے آپ کچھ چیزوں کا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا گا کہ آدمیوں پر یہ جو علاج کر رہا ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے تو لہٰ یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ آ کے پوچھیں دلیل تو میں کہوں گا یہ دلیل تجزیہ ہے علماء کا کہ انہوں نے دیکھ دیکھ کر پتا کیا کہ ایسا ایسا یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو خاص طور سے پسینے کا کمر سے نیچے کے حصے میں مطلب اوپر اتنا نہیں آتا لیکن نیچے کمر سے نیچے ویسٹ سے نیچے پسینے کا کسرس سے آنا اسی طرح جو ہے پہلوں میں درد محسوس ہونا ٹھیک ہے اسی طرح جو بیچینی کی کیفیت ہونا اور ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہوتے رہے ہیں کنٹینیوز مطلب ہمیشہ بیچین اور ہمیشہ پریشان ہونا یہ بھی کیفیت دیکھیں گی بہت سارے جو لوگ جن کو جن تقلیب دیتے ہیں یا نظر ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ کیفیت دیکھتے ہیں خامقہ بیچینی طور کنٹینیوز دیکھتے رہتے ہیں اور خاص طور سے انگلیوں کی حرکتیں کنٹینیوز کرتے رہیں گے آپ دیکھیں کبھی کسی کو اگر جن کا اثر ہے جادو کا اثر ہے اور اس کو پسینس کے جسم ہے تو وہ کنٹینیوز ایک تو بیچین نہیں دیکھیں گا اور ایک مختلف خسم کے خالی انگلیوں سے کھیل کرتے رہیں گا آپ دیکھیں کبھی دوخانے جہاں بہت سے لوگ منٹل ڈیساورڈر کے لائے جاتے ہیں بہت سارے چونکہ بہت سارے نون مسلمس اور بہت سارے پڑے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو وغیرہ نہیں ہوتا تو وہ سیکرٹیس کانسلنگ کے لئے کنٹینیوز جاتے ہیں جہاں علاج ہو بھی نہیں پاتا بہت سی بات تو آپ دیکھیں وہ حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب حرکتیں اور کن یہ بھی اس کے علامت ہیں اسی طرح جو ہے پہلوں کا پلکوں کا پھڑکنا اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت ہونا اچانک ہاتھیں اور اس میں ایک خسم کی ترترات اچانک پہل اور شیورنگ اس کے اندار اسی باتے پاتے ہیں باقی باڈی سب صحیح ہیں اچانک پلکیں اور وہ کنٹینیوز پڑا کریں اچانک نسے اور وہ خالی سر کی حلتی اچانک ہاتھیں اور وہ اچانک سمجھا کسی حرکت میں آ جانا یہ بھی اس کے علامت ہیں اسی طرح جو ہے دل دوبے کی کی قی کیا 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 کی اور کسی بھی مادی سبب کے بغیر میڈیکل اور کسی بھی ورلڈری ریزن کے بغیر جس کو دنیاوی وجوہات کے بغیر جو ہے جسم پر نیلے چھتوں کا آ جانا جو ہے بلو ٹائپ کے ایسے ایسے خون گھوڑیا چھتوں کا ڈیولپ ہونا یہ بھی اس کی کچھ علامت میں سے علامت ہے کچھ کی دلیل تو حدیث ملتی ہے اور باقی جو ہے تجزیح جو علمانی کیا جو علاج کرتے ہیں مالج ہوتے اور آکھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے ایکسپریمنٹ کے جو ریزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھیں لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے بحث کے کوئی حدیث سے نہیں سیوائے پیلا پند پڑھنا اور آنکھوں میں حلقے آنا انسان کا ایکسٹرارڈنری دبلہ ہو جانا چونکہ صحت خراب رہنا نظر لگنے سے اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ایکسپریمنٹ علمانی تجزیح کیا ہے اور کچھ وجوہات حدیث بھی اس کے لیے بنی جیسا کمار کے نیچے کا میں نے کہا آگے حدیث آئیں گے تو اس سے بھی کچھ چیزیں آئیں